اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو سٹوڈنٹ آج ہم بات کریں گے لہور پورٹ میں نوہم کلاس کا کامیابی کا تناسب کتنا رہا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزام اور ریزرٹس ریلیٹڈ جو بینیو اپ ڈیٹ آتی ہیں اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن مل جائے تو جیس سٹوڈنٹ بات کرتے ہیں نوہم کلاس کا کامیابی کا تناسب کتنا رہا لہور پورٹ میں تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لاسٹ یہ سال دوہزار تیس کی تو سٹوڈنٹ سال دوہزار تیس میں جو کامیابی کا تناسب تھا لہور پورٹ کا وہ تقریبا چورتر فیصد رہا تھا لیکن اس میں اگر ہم بات کریں کہ کتنے لڑکوں نے نمبر حاصل کیا تھے اور کتنی فیصد لڑکیاں اس میں پاس آؤٹ ہوئی تھی تو سٹوڈنٹ تقریباً چوراسی فیصد لڑکیاں پاس ہوئی تھی اور لڑکوں کی اگر ہم بات کریں گے تو لڑکوں میں تقریباً چورتر فیصد جو سٹوڈنٹ تھے وہ پاس آؤٹ ہوئے تھے مطلب لاسٹ ٹائم کا جو ریزلٹ تھا اس میں لڑکیوں کی پرسنٹیج زیادہ تھی پاس ہونے کی بنیسبت لڑکوں کے تو اس دفعہ سال دوہزار چوبیس میں چکے آپ کو تیتیس نمبر کے لحاظ سے پاس کیا جا رہا ہے تو امید یہی ہوگی کہ آپ کا اس سال کا جو ریزلٹ ہے وہ اچھا ہوگا لاسٹ یئر کی ہی نسبت لیکن سٹوڈنٹ وہ تمام بچے جنہوں نے کہ اس سال محنت نہیں کی اور وہ تیتیس پرسنٹ بھی نمبر نہیں لے سکے تو وہ اس دفعہ پاس آؤٹ نہیں ہوگے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نائن کلاس میں آپ کو کوئی بھی ایکسٹرا مارکس نہیں دیے جاتے جتنا آپ نے لکھا ہوتا ہے صرف اسی کے کارڈنگ آپ کو پاس آؤٹ کیا جاتا ہے تو اس دفعہ ہوپس ہو کہ بہت سے بچے اس دفعہ پاس ہوں گے کیونکہ آپ کی پرسنٹیج کم رکھی گئی تھی 33 پرسنٹ تھی جو کہ سٹوڈنٹ کے لیے گین کرنا تقریباً آسان تھا تو دیکھتے ہیں کہ جلو ہورپورٹ ہے اس کا نائن کلاس کا ریزلٹ کیسا آتا ہے کیا لاسٹ یئر کی نسبت آپ کا اس سال زیادہ اچھا آتا ہے یا پھر ڈاؤن میں جاتا ہے تو جیسے ہی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے سٹوڈنٹ آپ کے ساتھ یہاں پہ اسی چینل کے تھوڈنٹ شیئر کی جائے گی سٹوڈنٹ چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اگزیم اور ریزلٹس رلیٹی جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے اس کا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو نوٹفکیشن ملتے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ